بم گازہ پر گر رہا ہے تڑپ رہا ہے لندن ٹینک گازہ میں گھس چکے ہیں اور بوال مچا ہے لندن نے ایر اسٹرائک گازہ میں ہو رہی ہے اور گھاو لندن میں نظر آ رہے ہیں یہ سب سن کر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ سوہ پرتیشت سچ ہے یہ ہماس کا وہ لندن ڈریم ہے جس نے پورے بریٹین کو تھررا دیا ہے جنگ لڑی جا رہی ہے گازہ پٹی میں لیکن طوفان کھڑا ہو گیا ہے لندن میں اگر لندن جیسے کسی شہر میں تین لاکھ لوگ سڑکوں پر اتر جائیں تو پورا شہر کس طرح تھم جائے گا یہ آپ ان تصویروں میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لندن میں ان دنوں ماحول کچھ ایسا ہی ہے لندن اس وقت جنگ کا میدان نظر آ رہا ہے کیونکہ جنگ کے اس میدان میں پچھلے ایک ہفتے ایک طرف فلسطین کے سمر تھا تین لاکھ کی سنکھیا میں سڑکوں پر اتر آئے اور دوسری طرف بھاری سنکھیا میں اسرائیل کے سمر تھک سڑکوں پر جم گئے بریٹن کے کئی اخباروں میں ریپورٹس ہیں کی اسرائیل اور حماس کے سمر تھک بھڑ گئے ہاتھ اپائی کی نوبت آ گئی اس کے بعد بھاری سنکھیا میں بریٹن کے اندر سرکشہ بل بلائے گئے اور کسی طرح ایک بہت بڑے دنگے کی ستھیتی کو کابو میں کیا گیا گازہ میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کی روح کانپ گئی ہے دشمن کو کس طرح اور کتنی بری طرح سے کچھلا جا سکتا ہے اس کا بہتر خطرناک ادھارن اسرائیل نے پیش کیا ہے اگر تصویر دیکھیں گے تو شاید آنکھیں پھٹ جائیں کیونکہ گازہ پٹے کے اندر اسرائیل دھیرے دھیرے اپنی جڑوں کو گہرا کر رہا ہے اور اس خونی گدر کے بیچ میں سینکڑوں لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جو ملبوں کے اندر اپنے پریبار کے سدسیوں کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں موسیقی بس حس انو ناقص اشی من حیاتك بتعارف الوالد اساس الحياة وهی حالین قاعد بابحث عنو عشان انا ارتاح نفسيا عشان انا اروح اتفنو بایدی لانو لو که ضلو موجود هيک انا برتاحش حتا كل لیل بصر احلم فيه بصر معای کابوس حماس اور اسرائیل کی جنگ لگ بھگ ایک مہینے سے چل رہی ہے اور ایک مہینے کی جنگ میں ریپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اب تاگ تین ہزار سے زیادہ لوگ امارتوں کے ملبے کے اندر دپ نہ ہیں یہ سنکھیا اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم آپ کو ایک ایسے وقتی کی تصویر دکھا رہے ہیں جس کے پریوار کے دس لوگوں کی موت اسرائیل کی ائر سٹرائک میں ہو گئی ہے اور پریوار کا خوش قسمت صدس سے باقی پریوار کے صدسیوں کی لاشوں کو ملبے کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جنگ کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اگر کوئی ایک مہینے سے ملبے میں دبا ہو تو اس کا زندہ رہ پانا تو لگ بھگ ناممکن ہے لیکن کسی طرح اس کا انتم سنسکار کیا جا سکے اس کی جدو جہد کے لیے بھی گازہ پٹی میں گلی گلی میں سینکڑوں جنگیں لڑی جا رہی ہیں تنڈے یا لوہے کی چھڑوں سے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ گازہ پٹی کے اندر ان ملبوں کو ہٹانے کے لیے نہ تو کوئی بلڈوزر ہے اور نہ ہی کوئی کرین گازہ پٹی کو بارود کا ریگستان کہیں یا ملبے کا شہر گازہ پٹی درد کی پٹی بن چکا ہے موسیقی 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 تم استدافو من قبل الطران الحرب بدون ای سابق اندار ودون ای مبرر وحتی اللہ حضہ لم یتم انتشال سوہ عشرت شہداء و بقی عدد کبیر من افراد المنزل تحت الانقاد و تحت بالتحديد في الطابق الاول و الطابق الارض موسیقی موسیقی اور جس نے اس تباہی کی روپ ریکھا کا تیار کرنے کے لیے سات اکٹوبر کا آتنگوادی حملہ کیا تھا وہ بلکل گھٹنے پر نظر آ رہا ہے اب پچتائے کیا ہو تو جب چڑیا چک گئی کھیت یہ کہاوت ہماس پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے دراصل گازہ پٹی اور خاص کر اتر گازہ کے بڑے حصے پر آج کی تاریخ میں اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں سرکار نام کی کوئی چیز نہ کے برابر ہے لیکن ہماس کا رویہ ویسا ہی ہے جیسے کی اس کا پورا کنٹرول گازہ پٹی پر ہے اور وہاں اسی کی سرکار ہے اسے کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا ہماس نے اسرائیل کے سامنے ایک اوپر رکھا ہے اور وہ پرستاو یہ ہے کی اسرائیل کے پچاس بندھک ریہا کر دے گا لیکن بدلے میں اسے تین دن کا سنگھرش ویرام کرنا ہوگا اور کچھ فلسطینی بندھکوں کو بھی ریہا کرنا ہوگا دوسری طرف اسرائیل کی پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو آخر کیا چاہتے ہیں یہ امریکہ کو بھی پتا نہیں چل رہا ہے ایک طرف نیتن یاہو یہ بیان دے رہے ہیں کہ بندھکوں کو ریہا کرنا ان کی پرات مکتہ ہے اور دوسری طرف ہماس لگاتار بیان دے رہا ہے کہ ہم بندھک ریہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کی طرف سے اس پر کوئی پرتک ریا نہیں آتی یہاں بلکل ساپ نظر آتا ہے کہ اس جنگ کے پہلے دن سے ہی نیتن یاہو کا دھیان صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بندھکوں کی ریلیز کی طرف تھا لیکن اصل میں گازہ پٹی کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ساپ نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو گازہ پٹی کو اسرائیل کے قبضے میں لے کر اتحاس میں اپنا نام درج کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک انتراشریہ سوچار سنسطق کو دیئے ایک انٹرویو میں یہ کہا بھی ہے کہ گازہ پٹی کے سرکشہ کے لیے وہ انشتت کال تک گازہ پٹی پر قبضہ رکھیں گے بندھکوں کو رہا کرنے کے حماس کے درستاو سے ساپ ہے کہ حماس گھٹنے ٹیکنے کی مدرہ میں آ چکا ہے لیکن اسرائیل حماس کے گھٹنوں کو ٹوڑنا چاہتا ہے ایک طرف اسرائیل گازہ پٹی پر قڑکتی ہوئی بجلی بن کا ٹوٹا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اپنی پروپیگینڈا مشین کو بھی زبردست طریقے سے استعمال کر رہا ہے کل پوری دنیا میں ایک تصویر وائرل ہو رہی تھی جس میں کی یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ال شفاہ اسپتال کے اندر اسرائیل نے چکت سا سامگری پہنچائی ہے اور آج ایک اور تصویر پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے کہ ایک فیول ٹینک یعنی ایندھن گازہ پٹی کے اندر رفا کروسنگ کے مادہم سے پہنچ رہا ہے پورے ایک مہینے اور پانچ دن کے بعد گازہ پٹی کے اندر فیول آیا ہے ایندھن آیا ہے جبکہ لگ بھگ ایک مہینے سے گازہ کے تمام اسپتالوں کے پریشاسن یہ لگتار دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایدھن ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جینلیٹر بند ہو چکے ہیں وینٹیلیٹر نے کام کرنا بند کر دیا ہے جیون رکشک اپکران بیکار ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی گازہ پٹی کے اندر ایندھن کو نہیں پہنچنے دیا گیا لیکن جب گازہ سٹی پر اسرائیل ڈیفنس فورس کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو اب پہلی بار ایندھن کے ایک ٹانک کو گازہ پٹی کے اندر رفا کروسنگ کے مادہم سے لائے گیا ہے لیکن گازہ پٹی کے لوگ اس راحت کو بہت کم مانتے ہیں گازہ پٹی کے لوگوں کو جو کشتی پہنچی ہے وہ انسانوں کی موت پریبار کے سدسیوں کا کھو جانا یہ دل میں ہوئے ایک گھاو کی طرح ہے ان لوگوں کی جیون میں ایک سونہ بن گھر کر گیا ہے یہ جنگ کا ایک ایسا گھاو ہے جو کبھی بھر نہیں پائے گا ساعدہ بھی کل ملا کر اس جنگ میں ہماس نے گازہ پٹی کے لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے یا یوں کہیں کہ شاید ہماس کو ایران جیسے کئی کٹر بنتھی سرکاروں والے ملکوں نے ایک بڑا دھوکہ دیا کیونکہ ہماس کو جنگ کے لیے اکسا تو دیا لیکن جب گازہ پٹی پر تاور دوڑ حملے شروع ہوئے تو بڑی بڑی دنگیں ہانکنے والے اسلامی ملکوں کے رہنماں غائب ہو گئے زبانی جمعہ خرچ کے علاوہ اسرائیل پر دباؤں ڈالنے میں کوئی کامیاب نہیں ہوا